السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرونا وائرس کیا ہے اس کی کیا اثرات ہیں آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو کرونا وائرس نے ہلا کے رکھ دیا ہے اور بہت ہی مسلم سہر پیدا ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو کے وہ کے موہ میں جا رہے ہیں جس سے ایک انسانی علمیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس سے پہلے میری ویڈیو کو سسکرائب کر لیں اور پہل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں کرونا وائرس جو کہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا وائرس ہے اور جو اب دنیا پوری میں پھیلتا جا رہا ہے اور دن بہ دن اس کے جو اہمین کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور امواد کی شرح بھی جو اس وقت تقریباً پانچ ہزار کے قریب بہنچ چکی ہے اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ جو متصر ہوئے ہیں وہ ایشیا اور ہیورپ ہیں اب باتے ہیں کرونا وائرس کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے فاستی اقدامات کیسے کرنے چاہیے تاکہ اس وائرس سے جو انتہائی خطرناک وائرس ہے اس سے بچا جا سکے تو آئیے دیکھتے ہیں کرونا وائرس جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک وائرس ہے جو کہ بہت ہی انتہائی خطرناک قسم کا ہے جو کہ بڑی تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہ آسانی منتقل ہو جاتا ہے اور دوسرے انسان کو فوری جا کے ٹیمیج کرتا ہے جس سے نہ صرف انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے بلکہ انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور اس سے چین میں بہت زیادہ شرعہ سے مواد ہوئی ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا وائرس ہے جو کہ بہت جلد قریبی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے جو کہ خاص طور پر جس بندے کو یہ وائرس لگا ہو اس کے گرد گرد ہوں اسے بل مسافہ ملے تو ان لوگوں کو بہت جلد یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور یہ بہت تیزی سے وار کرنے والا انتہائی خطرناک وائرس ہے اب آتی ہی اس کی علامات کیا ہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں یہ کیسے ہوگا نزلہ زکام کا ہونا سردرد کا ہونا بخار کا ہونا جس میں درد کا محسوس ہونا خانسی کا ہونا سانس لینے میں دشواری ہونا سستی اور جسم کا لاغر ہونا آنکھوں کو درد ہونا اور آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جانا زرد پیلا ہو جانا اور عجیب سی کیفیت محسوس کرنا بخار کا ہونا جو کہ میڈیسن سے بھی آرام نہ آنا کفا کا نہ ہونا اب اس کے آتے ہیں حفاظتی اقدامات کی طرف کیا ہیں ماسک کا استعمال جو ہے وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے لازمی کریں غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں رش والی جگہوں پر نہ جائیں اپنے ہاتھوں کو سابن سے بار بار دویں کھانے کے برطن صاف اور دھو کر استعمال کریں اس کے علاوہ کپڑوں کو صاف سترے کپڑوں کو استعمال کریں بستر اور عام استعمال کی چیزوں کو صاف سترہ رکھیں بیرون ملک سے آنے والے لوگوں اسے ملنے سے گریز کریں اور اگر علامات محسوس ہو تو فوری معالج سے رابطہ کریں کھانے میں کھانے کے خوراک میں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں اور گوشت سے پرہیز کریں اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا اللہ حافظ چاہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کھانے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کھانے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے